وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ آج ہم اٹھاروے پارے کی سورہ مومنون کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو ہم جو تھوڑا تھوڑا سبق روزانہ پڑھتے ہیں کہ مکی صورتیں کیسی ہیں اور مدنی کیسی ہیں تو مومنون کے ٹائٹل سے کیا پتہ چل رہے یہ صورت مکی ہوگی یا مدنی جی مکی مدنی تو اس صورت کا جو ٹائٹل ہے اور اس کے جو مضامین ہیں ان کی آپس میں مناسبت نہیں ہے یہ صورت اپنے ٹائٹل کے اعتبار سے مدنی لگ رہی ہے لیکن اپنے مضامین سب کے اعتبار سے یہ مکی ہے مکی صورتوں میں عقائد کی بات ہوتی ہے اور عبادات کی بات مدنی صورتوں میں ہوتی ہے لیکن یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سے سوال کا جواب ہے اس صورت کا ٹائٹل اور وہ یہ ہے کہ جب اہل مکہ کو بار بار تبلیغ اسلام کی گئی اور اسلام کی دعوت دی گئی کہ تم آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں بندہ مومن ایسے ہوتا ہے اللہ اس کو جنتیں دیتا ہے دنیا میں سرفراد فرماتا ہے تو پھر ان کے سامنے ان کے سوال کے بعد کہ پھر وہ ہمیں بندہ دکھا دیں جی اس بندے کا مارڈل کیا ہے جو بندہ اسلام لانے کے بعد اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد جو ایک کامیاب انسان ہے ہمیں مارڈل دکھائیں تو شاید ہم اپنا سودا کر لیں جیسے عموماً چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور سودا تیہ کر دیا جاتا ہے تو بندہ مومن کی وہ کوالٹیز جو کرکس ہیں پورے اسلام کا اور ایمان کا اللہ نے اس صورت کے آغاز میں ان کو بیان کیا ہے اوورال یہ صورت مکی ہے لیکن اپنے مارڈل مومن ہونے کے نمونہ کے اعتبار سے یہ صورہ مبارکہ جو ہے یہ مومنون کے نام سے ہے تو اس کی وجہ تسمیہ مومنون اس لیے ہے کہ آپ پہلی آیت میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت انشاد فرما رہے ہیں تو مومنون کی جو مناسبت ہے صورت کے نام کی وہ پہلی آیت کی وجہ سے ہی ہے تین آحادیث مبارکہ ہیں ان کو اگر آپ سن لیں کہ اس آیت کی فضیلت کیا ہے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کے ساتھ تعلق کیسا تھا حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور آپ نے اپنی صبح کی نماز میں صورت المومنون کی تلاوت فرمائی آپ فرماتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کا ذکر خیر آیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانسی آگئی تو آپ نے اس صورت مبارکہ کی جتنی تلاوت کی تھی ایک سو اٹھارہ آیات میں سے خانسی کی وجہ سے آپ نے رکوع کر لیا اور آپ اس صورت کو کانٹینیوٹی کے ساتھ مزید آگے نہیں پڑ سکے یعنی ایک روایت ہے تو مہدیسین نے اس کو ذکر کر دیا یعنی پتہ یہ چلا کہ فجر کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے گاہے جو صورتوں کو تبدیل کر کے پڑا ہے ان میں ایک صورت مومنون بھی ہے اب یہ صورت نازل کاب ہوئی ہے جو مکی پیریڈ ہے وہ تقریباً بنتا ہے ٹوٹل تیرہ سال کا اور یہ صورت مبارکہ تیرہ سالوں میں کہاں کھڑی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے ایمان لانے کا اہم حال اگر دیکھیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے چھ سال بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کا اسلام قبول ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ اس صورت کے راوی اور اس حدیث کے راوی اگر حضرت عمر ہیں تو کم از کام یہ چھ سالوں کے بعد نازل ہوئی ہے پہلے چھ سالوں میں مکی پیریڈ میں یہ صورت نازل نہیں ہوئی ہے اس کی اوپر بھی ذرا حدیث مبارکہ سن لیں ہم نے سورہ کاف کی کچھ آیات کی فضیلت پڑی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کاف کی دس آیات کو یاد کیا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا ایک اسی طرح کی ملتی جلتی آیت جو ہے وہ نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت کے بارے میں بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہوتی تو جیسے شہد کی مکی کی بنبنات ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت آتی جیسے جس کو ہم گھنٹیاں بجنے کی آواز بھی کہتے ہیں جس کو عربی میں سلسلت الجرس کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایک دن جو ہے وہ وہی نازل ہوئی ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے اور پھر آپ سے وہی نازل کی کیفیت جب ختم ہو گئی تو آپ نے قبلہ کی طرف اپنا مو فرمایا دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی یہ دعا جو ہے یہ امام ترمزی نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے اور تین ازار ایک سو تہتہ نمر یعزی سے مبارکہ ہے میں اردو پردیتا ہوں اس دعا کی ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں اس صورت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ نے دعا کی اللہ ہمیں زیادہ دے ہم سے کمی نہ کر ہمیں زیادہ دے ہم سے کمی نہ کر کیونکہ ایمان کی بات تھی یہ سورہ مبارکہ میں اور ہمیں عزت دے اللہ ہمیں رسوائی نہ دے اور اللہ ہمیں عطا فرما ہمیں معروم نہ رکھ اللہ ہمیں ترجیح دے ہم پر کسی اور کو ترجیح نہ دے اور اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم کو راضی کر دے پھر حضرت عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو مجھ پر کچھ آیات نازل ہوئی ہیں ان آیات میں سے جس نے پہلی دس آیتوں کی آقامات پر عمل کیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے پھر پوچھا صحابہ نے حضور وہ کونسی صورت ہے کونسی آیت ہے آپ نے فرمایا کہ المومنون کی جو پہلی دس آیات ہیں ان کے اوپر جو بندہ عمل کرے گا آقامات کے اوپر اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا آج ہمارا موضوع یہ دس آیتیں ہیں ذرا ان کو ہم پڑھیں گے دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کیفیت میں یہ بات فرمائی ہے ایک حدیث مبارکہ اور اسی کے اوپر کہ یہ کتنی اہمیت والی دس آیتیں ہیں پہلی امہ آئیشہ سے ایک حدیث روایت ہے اور جو ہے وہ امام نسائی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ امہ آئیشہ سے کسی نے پوچھا ام المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوئی ہے تو جواب کیا تھا آپ کانا خلقہ القرآن آپ کے جو اخلاق کریمانہ تھے وہ تو گویا قرآن کا بیان تھا جیسے قرآن نے بیان کیا ام المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو امہ آئیشہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ گویا کہ قرآن تھا پھر امہ آئیشہ نے سورة المومنین کی اس آئیت کو پڑھا قد افلح المومنون اور اس کے بعد دس متصل آیات پڑھیں اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے اخلاق دیکھنے ہو وہ سورة مومنون کی پہلی دس آیات کو پڑھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گویا کہ اللہ نے سورة مومنین کی پہلی دس آیات میں بیان کر دی ہیں پہلی دس آیات جو ہیں یہ بندہ مومن کا ایک موڈل ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون اللہزینہم فی صلاتہم خاشیون واللہزینہم انلغو موردون ان میں وقف کہیں نہیں ہے یہ آیات مبارکہ بڑے تسلسل سے چڑھ رہی ہیں قد افلح المومنون قد جو ہے یہ ویریفکیشن کے لیے ہے نو ڈاؤٹ کوئی تاک شک ہی نہیں بے شک افلح فلا پا لی کمیابی اصل کر لی المومنون مومنین نے اب یہ مادل مومنین جو ہے یہ اہل مکہ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کیونکہ مکہ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی جو آپ نبوت کے دعوے دار ہیں اور جیسے ایمان اور اسلام کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں وہ کو مادل بھی تو دیکھائیں کہ وہ پھر لوگ ہوتے کیسے ہیں آپ آخرت سے بھی ہمیں ڈراتے ہیں جنت کی ترغیب بھی دیتے ہیں ذرا مومنین کا مادل ہمارے سامنے رکھیں تو اللہ مادل مومنین کا سامنے رکھ رہا ہے میرے اور آپ کے لئے آئینہ ہے یہ جو کسان ہوتا ہے اس کو عربی میں بھی فلاح کہتے ہیں حرس بھی کہتے ہیں فلاح بھی کہتے ہیں وہ چونکہ زمین کو پھاڑتا ہے اور پھاڑنے کے بعد اس کو اگنے کے قابل بناتا ہے تو اس وجہ سے وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے لوگوں کیلئے فلاح کا سبب بنتا ہے تو یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا اللہ کون ہے وہ مومن جنہوں نے فلاح حاصل کر لی وہ پہلی دس آیات میں سے پہلی نشانی یہ بندہ مومن کا پہلا مادل ہے اپنی نمازوں میں خاشعون بڑا خشو رکھتے ہیں بڑا ایک کنسنٹریشن اور بڑا فوکس کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی طرف وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یہ ہے جی بندہ مومن کا پہلا مادل وہ اپنی نمازوں میں بڑے خشو خضو کا معاملہ کرتے ہیں واللزینہم ان اللغو موردون واو کمانا اور اللزینہ جو لوگ ہم سب کے لیے آتا ہے ہوا ہم آہم ان کمانا سے اللغو بہودہ باتوں سے موردون اعراض کرتے ہیں اپنا چیرہ پھیر لیتے ہیں یہ مادل مومنین جو ہیں ان کی دوسری صفت ہے نمبر ون وہ نماز قائم کرتے ہیں نمبر ون وہ بہودہ باتوں سے مو موڑ لیتے ہیں اب دونوں صورتوں کا کمبینیشن بھی دیکھتے جائیں سورہ حاج کا اور سورہ مومنون کا سورہ حاج کی جو آخری آخری آیات تھیں وہ نماز کی اوپر تھی عبادت کی اوپر تھی تو ملتے جلتے دونوں کے موضوعات ہیں اور یہ ترتیب صورتوں کی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے آخری سال میں جبریل ایمین کے ساتھ دور کرتے ہوئے متین فرمائی کیونکہ قرآن تو نازل ہوتا رہا وقفے وقفے سے لیکن یہ قرآن اس شکل میں جو ترتیب کے ساتھ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حیات طیبہ کے آخری سال کو اس کو باقیدہ کمپائل کروا دیا گو کہ کتاب کمپائل نہیں ہوئی لیکن سورتوں کی جو ترتیب ہے اور آیتوں کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی زکاة کو کرنے والے ہیں لزکاة زکاة فائلون فائل کہتے ہیں کرنے والا تو یہاں پر ایک اور جو ہے وہ تاریخی اور قرآن کی سیرت کی حوالے سے تفسیر کی حوالے سے ایک سوال ہے کہ یہ سورت تو ہے مکی اور جو زکاة کا حکم ہے وہ مکی دور میں نہیں آیا زکاة آیا ہے جاکہ مدنی دور میں مکی دور میں صرف ایک شریعت کا حکم ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے نماز جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میراج پہ تشریف لے گئے تو نماز ملی باقی آپ کی زکاة آپ کے روزے آپ کا حج یہ سارے کا سارا ہجرت کے بعد ہمیں مدینہ طیبہ میں نظر آتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ سورت تو ہے مکی لیکن زکاة کا حکم ہمیں مل رہا ہے اس میں مکی صورت میں تو یہ کوئی مضمون اور ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ مطابقت نہیں ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ زکاة مالی لحاظ سے دینے کے معنوں میں نہیں جیسے پیسوں کی اوپر بندہ ڈھائی پرسنٹ زکاة دیتا ہے اس زکاة سے مراد ہے تذکیہ نفس اپنے نفس کو پاک کرنا تو اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرمارے ہیں والذینہم لزکاة فائلون اور وہ لوگ جو اپنے باطن جو ہے اس کو صاف کرنے والے ہیں تو زکاة مالی لحاظ سے بھی چونکہ مال کو پاک کرتی ہے ہم جو ڈھائی پرسنٹ دیتے ہیں وہ باقی مالہ مالہ جو مال ہے اس کو پاک کر دیتی ہے تو تذکیہ نفس جو ہے تقوی یہ اس کی بات ہے یہ مالی زکاة کی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ممکن ہے کہ زکاة سے مراد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرج کرنا لیا گیا ہو ساڑھے سات طول سونا یا ساڑھے باون طول چاندی کے نساب پہ جو ہم ڈھائی پرسنٹ زکاة دیتے ہیں ممکن ہے وہ زکاة پریسکرائیب مراد نہ ہو لیکن اوبرال اللہ کے راستے میں جو خرج کرنا ہے وہ زکاة سے مراد لیا گیا ہو لیکن اس سے پچھلی اور اس سے اگلی آیت مبارکہ اس آیت کی تشریح کر رہی ہیں پہلی آیت میں بات کی گئی ہے کہ بہودہ باتوں سے مو موڑتے ہیں اور اگلی آیت میں بات کی گئی ہے کہ شرمگاؤں کی افازت کرتے ہیں تو درمیان میں زکاة کا ذکر جو ہے وہ کوئی اتنا اپنا دلچسپی نہیں رکھتا اس لیے اس زکاة سے مراد ہے تذکیہ نفس اپنے نفس کو پا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے باطن کو کمال صاف کر کے پیش کرنا واللزینہم لفروجہم حافظون واہو کمانا اور اللزینہ جو لوگ ہم سب کے لیے آتا ہے آپ گویا کہ ملا کے پڑیں واللزینہم اور وہ لوگ جو لفروجہم یہ تین الفاظ ہیں لام فروج اور ہم لام کے لیے فروج جو ہے یہ شرمگاہ کو کہا جاتا ہے ہم اپنی حافظون حفاظ کرنے والے ہیں وہ جو مادل ہے مومنین کا ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ ایک پورا سسٹم چال لائے جی پہلی آیت میں نماز کا حکم ہے دوسری آیت میں لغب باتوں سے دور رہنے کا حکم ہے تیسری میں تذکیہ نفس ہے یعنی اگر ظاہر صاف ہو تو باطن بھی صاف ہو واللزینہم لفروجہم حافظون اور شرمگاہوں کی حفاظت کی بات ہے چھٹی آیت میں فرمایا اللہ علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین ہاں تم شرمگاہوں کی حفاظت کرو لیکن اللہ نے کچھ تمہیں استثناء دے دیا ہے ایکسیپشن تمہارے لئے رکھ دی ہے تم اپنی شرمگاہ ننگی کر سکتے ہو کن پر اللہ علیہ ازواجہم اپنے جوڑوں پر ہمارے ہاں جو ازواج کا لفظ ہے یہ بیوی پہ عموماً بولا جاتا ہے زوجہ ازواجہم ہاں تم اپنی بیویوں پر بیوی اپنے شہروں پر یعنی اللہ نے جو جوڑے بنا دی یہ نکاح کے بعد حلال کر دیا تم ان پر اپنی شرمگاہیں جو ہیں وہ ان کی حفاظ کرنے کے باؤنڈ نہیں ہو دوسری صورت ہی ہے جو آج ختم ہو چکی ہے او ما ملکت ایمانوہم او کمانا یا ما کمانا جو ملکت مالک بن جائیں ایمانوہم جن کے دانے ہاتھ یعنی قرآن نے ایک تشبیح دی جدائے اسلام میں اس کے ساتھ شریعت نے جو تولد اور تناسل کا سلسلہ ہے یہ جاری رکھا تھا ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لونڈی ہو رکھی ہوئی یا غلام ہو رکھا ہوا اور ان کے ساتھ بھی میاں بیوی والا تعلق ہو تو اکل اس کو کو تسلیم نہیں کرتی یہ تو غیر اخلاقی سی بات ہے تو یہ اللہ کا نظام تھا اللہ کی اجازت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت تھی اب چونکہ ایسا نہیں ہے کہ جنگیں ہوتی ہوں اور جنگوں میں جو ہیں وہ عورتیں غلام بن جاتی ہوں بلکہ آج کل تو مالی معافظے اور فدیہ دے کر لوگوں کو آزاد کروا دیا جاتا ہے انسانی حقوق کی بات بڑی مشہور ہو گئی قوانین بن گئے دنیا میں لہٰذا اب ایسا نہیں ہے لیکن اس وقت ایسا تھا کہ تم اپنی بیویوں اور بیویاں شوروں پر اپنی شرمگاہوں کوئی حفاظ کرنے میں باؤنڈ نہیں ہے یا جو ان کی باندیاں ہیں اور ان کے غلام ہیں ان کے اوپر تم شرمگاہیں اپنی حفاظ کرنے میں باؤنڈ نہیں ہوں لیکن اب ایسا نہیں کیونکہ غلامی کا دور ختم ہو گیا غلامی کا رواج ختم ہو گیا اب تو انٹرنیشنلی غلامی کے اوپر اور انسانوں کی خرید و فروخت کے اوپر پابندی ہے گو کہ مسلمان بک رہا ہے قید ہو رہا ہے آپ آفیہ صدیقی کا معاملہ دیکھ لیں یا اور سینکڑوں ہزاروں لکھوں مسلمان مردوں عورتوں کو دیکھ لیں لیکن بہرحال اسلام میں انسانوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ ممنوع ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کیونکہ یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں یعنی میاں بیوی اور لونڈی اور غلام ان کے اوپر تمہاری شرمگاہوں کا معاملہ کرنا یہ تمہیں جو ہے وہ ملامت نہیں کی گئی ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ان میں یہ لوگ ملامت نہیں کیے گئے ہیں لیکن اب صرف بینیاں باقی رہ گئیں لونڈی اور غلام باقی نعرہ فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَزَالِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ یہ بھی اسی کی تشریح ہے بے حیائی کی برائی کی گویا کہ آپ زنا کی طرف اور برائی کی طرف جا رہے ہیں یہ دو قسم کے لوگوں کے اوپر شرمگاہوں کوئی فرض کرنے میں تم باؤنڈ نہیں ہو لیکن ان کے علاوہ فَمَنِبْتَغَا پس جس نے چاہا ٹریس کیا تلاش کیا یا ورہا عزالِقَ ان کے علاوہ اور لوگوں کی طرف اس نے اپنا تعلقِ زوجیت قائم کرنا چاہا جو اس کی بیوی نہیں تھی یا اس کا شور نہیں تھا یا اس کی لونڈی اور غلام نہیں تھا تو فَأُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ یہ وہ لوگ ہیں عادون جو زیادتی کرنے والے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور جو حدود سے تجاوز کرتا ہے پھر شریعت جو ہے وہ اس کو سزا دیتی ہے یہاں پھر اس کی اوپر جو ہے وہ حدود کی پنشمنٹ آئے گی جو ہماری اگلی سورہ مبارکہ میں آئے گی سورہ نور کے اندر کہ زانی کی سزا کیا ہے چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے جھوٹ بولنے والے کی کیا ہے اور قتل کی سزا کیا ہے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَهُمْ أَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یہ ان کی آٹھویں آیت میں ایک صفت اور بیان کی گئے جو مادل مومنون ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَاوْکَ مَنَا اور اللَّذِينَا یہ مومن لوگ وہ ہیں لِأَمَانَاتِهِمْ جو اپنی امانتوں کی وَأَحْدِهِمْ اور اپنے اہد و پیمان کی راؤون رعایت کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں اللہ نے جو امانت دیا اس کو حفاظ کرتے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا اس کی پاسداری کرتے ہیں یا میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں امانت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ میرے پاس پانچ ہزار روپیہ رکھوالیں تو میں ان کا محافظ بنا رہوں اور اس آیت کی اوپر میرا عمل ہو جائے امانت کا تصور بڑا وسیع ہے میرے رب نے مجھے یہ جو فزیک دی ہے یہ رب کی طرف سے میرے لیے کیا ہے میرے پاس امانت ہے اچھا آپ ذرا غور کریں اس کو میں اپنی مرضی سے یوٹرلائز نہیں کر سکتا امانت ہے تو میں مرضی سے یوٹرلائز نہیں کر سکتا آپ نے پچھلی آیت میں میاں بیوی والا تعلق پڑھا لونڈی غلام کی بات پڑھی اگر میں مالک ہوتا اپنی جان کا تو میں تیسرا راستہ بھی تو اختیار کر سکتا تھا لیکن اللہ فرما رہا ہے جو میاں بیوی لونڈی غلام کے علاوہ کو راستہ اختیار کرے گا تو یہ تو حد سے تجاوز کرنے والا بندہ ہے پتہ چلا ہماری فزیک اور ہمارا انسان ہونا اور ہمارا اس وجود میں ہونا یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے اور پھر ہمارے پاس وقت اللہ کی بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور رحمتیں اولاد ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کے وطالع ان نعمتوں اور رحمتوں کی حفاظت کرنا یہ بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ضروری کام ہے امانت صرف پیسو کو نہ سمجھا جائے میری صلاحیتیں میرے پاس امانت ہیں میرا وقت میرے پاس امانت ہے میری اولاد میرے پاس امانت ہے اس امانت کی میں نے حفاظت کرنی ہے اگر میں نہیں کروں گا تو سمجھیں میں پھر یہ مادل جو مومنون ہیں جو نمونہ ہیں میں ان کے نقشے قدم پر نہیں چالتا اور وعدہ کا تصور بھی یہ نہیں ہے کہ تم ٹھیرو میں گھر سے کچھ چیز لے کے آتا ہوں وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے عالم ارواہ میں جب ہم سے پوچھا گیا تو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ ہم مانتے ہیں ہم سبمٹ کرتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں پھر اللہ سے وعدہ ہے انبیاء سے وعدہ ہے قرآن سے وعدہ ہے میری اپنی ذات سے میری ایک کمیٹمنٹ ہے انسانوں سے کمیٹمنٹ ہے یہ سارے کا سارا بڑا وسیع محفہم ہے وعدوں کا تو وہ لوگ مادل مومنون ہیں کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں دیکھیں اللہ پھر ایک آخری جو گولی دی جا رہی ہے دوائی کے طور پر کہ شروع میں بھی نماز کا تذکرہ ہے اور جب اس مضمون کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے تب بھی جو ہے وہ نماز کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّذِينَهُمَ لَا صَلَاتِمْ يُحَافِظُونَ اور یہ جو مومنون ہیں مادل یہ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی نمازوں کی یو حافظون یہ کیا کرتے ہیں حفاظ کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان صفات کے شروع میں بھی نماز کا حکم ہے اور ان صفات کو اختتام کی طرف لائے جا رہا ہے تو تب بھی کس چیز کا تذکرہ ہے نماز کا میرا سوال یہ ہے آپ سارے دوستوں سے ایسا اللہ نے کیوں کیا ہے آپ اچھی طرح ذہن میں یہ بات بٹھا لیں یہ جتنی باتیں درمیان میں لکھی گئی ہیں یہ نماز کی پابندی کیے بغیر ان کے اوپر عمل کرنا یا ان سے بچنا یہ پوسیبل نہیں آپ ذرا اس آیت کو ریلیٹ کریں اِنَّ صَلَاتَ تَنْحَا عَنِ الْفَقْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز کس کس چیز سے بچاتی ہے بے ایائی اور برائی سے پتا چلا پہلی آیت میں بھی نماز ہے آپ کی نامی آیت میں بھی نماز ہے اس کے اندر جو آپ کی آیات ہیں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے گویا کہ نماز ایک ایسا ہمیں اللہ نے سوفٹ ویئر دیا ہے ایک کرنے میں جس کی وجہ سے ہم برائیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں بس ہم اس آیت پہ اس کو مکمل کریں گے یہ جتنی صفات والے لوگ ہیں یہ ہیں کون جی یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں وارث ہیں ان کو وراثت میں دیا کیا جائے گا اللہ فرما رہے ہے دنیا میں تو وراثت ان کی شرم و حیاتی لیکن مرنے کے بعد جو ان کی وراثت ہے وہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے گا تو جنت کا عالی ترین مقام اور مرتبہ یہ جو ہے یہ فردوس ہے ایک حدیث مبارکہ ہے امام نسائی کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دست قدرت سے جنت کے جس باغ میں درخت لگائے ہیں مومنون کے لیے وہ جنت الفردوس ہے اب اللہ کا دست قدرت کیسا ہے یہ اللہ کا ہاتھ اس کی قدرت کے مطابق ہے ورنہ اللہ نے انسان کو بھی تو پیدا کیا ہے کیسے پیدا کیا ہے اپنے دست قدرت سے جیسے انتیس میں پارے کی پہلی آیت ہے تبارک اللہ زی بے یادہ الملک وہ بڑی برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی آئیں ہیں تو جنت الفردوس کون سی جنت ہے جس کی ڈیکوریشن پوری اللہ نے بندہ مومنین کو ویلکم کرنے کے لیے اپنے دست قدرت سے فرمائی ہے یہ جنت الفردوس ہے اور ایک صحابی حضور کی خدمت میں آذر اعرض کرتے ہیں حضور میرے والد ایسے کسی غزوہ میں شہید ہو گئے تھے تو میں بڑا پریشان ہوں کہ وہ کس حالت میں ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ تیرا والد کسی اور جنت میں نہیں بلکہ جنت الفردوس کے اندر ہوگا تو حدیث میں بھی جنت الفردوس ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی جنت الفردوس کا تذکرہ ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث قرار پائیں گے اور ہم فیہ خالدون اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے آپ یہاں پر ایک اور حدیث تھوڑی سی ساتھ اٹیج کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کے لئے دو جنتیں ہیں ایک دو زخمے اور ایک جنت میں یہ بھی حدیثیں مبارکہ ہیں کہ بندہ مومن کی جو جنت ہے وہ دو ہیں ایک جنت میں اور ایک دو زخمے عرض کیا کہ حضور دو زخمے جنت کیسے ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مومن وہ کام کرے گا جو اس کو جنت میں لے جانے والے ہیں اس کو اس کافر کی جنت بھی دے دی جائے گی کہ جس نے وہ کام نہیں کیے جو اس کو اللہ کی رضا دے سکتے تھے تو وہ دو زخمے چلا جائے گا اور اس کا جو جنت میں مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس بندے کا مقام اس کو دے دے گا ایک بندہ شرابی کبابی تھا اس نے اللہ اور رسول کی زندگی بھر کبھی اطاعت نہیں کی اس کا مقام تو اللہ نے دو بنایا تھے یا جی جنت میں جائے گا یا جی جہنم میں جائے گا تو جنت تو بندہ مومن کو ملے گی لیکن جس بندہ مومن نے زندگی بھر حرام کو مو نہیں لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کافر کی وہ چیز بھی اپنے اختیار اور قدرت سے بندہ مومن کو عطا فرما دے گا تو یہ ڈبل ریوارڈ ہے بندہ مومن کے لیے اللہ اس کو دے گا اس کے بعد ایک پورا سیٹ ہے تقریبا تقریبا بائیس نمبر آیت مبارکہ تک گیارہ سے لے کر گویا کہ گیارہ ہی تقریبا بنی یہ ایک اور سیٹ ہے جس میں مکی مزاج کو اور انسانی جو زندگی اور اس کی تخلیق کے مراحل ہیں انسان پیدا کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ نے بڑے کمال انتاز میں گفتگو فرمائی ہے اللہ ان دس آیات کا جو مادل مومن ہے اللہ ہمیں وہ بننے کی توفیق اطاف فرمائے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا آتے جی یہ سارے کے سارے اب معیشہ سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیا ہیں آپ نے فرمایا حضور کے اخلاق تو قرآن ہیں اچھا جی قرآن کی پھر آیات کون سی پڑی یہ دس آیات جو آج ہم نے پڑی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کبھی نہیں چھوڑی آپ بےہودہ باتوں میں کبھی ملوث نہیں ہوئے آپ نے تذکیہ نفس کی بات کی بلکہ ہمیں تو خیرات حضور کے تذکیہ نفس کی ملتی ہے اگر ہم درود پاک پڑتے ہیں تو اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو بھی پاک فرما دیتا ہے اسی طرح شربگاؤں کی افاظت ہے اور امانتوں اور وعدوں کی افاظت ہے نمازوں کی افاظت ہے یہ سارے کے سارے معاملات اور اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے یہ چھوٹے بچے اور جو آپ سارے حضرات تشریف لاتے ہیں بشمول میرے اللہ ہمیں ان اخلاقِ عالیہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے یہ معصوم بچے اللہ ان کی جوانیوں کو یہ جو مادل ہیں مومنین کا ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا اللہ وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا